بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہر مسلمان کو ہوگا لیکن ایک اور اس میں بھی عظیم مسجد ہے جو مسلمانوں کے دل پہ ہوگی ہے جس طرح اس کے گرنے سے مسلمانوں کو افسوس ہوا اگر وہ مسجد کسی کے دل سے گر جائے تو فرشتوں اور ارواح میں سخت ماتم بج جاتا ہے اس بابری مسجد کی تعمیر باور بادشاہ کے حکم سے میماروں اور مزدوروں نے کری اور اس دل کے مسجد کی تعمیر اللہ کے حکم سے فرشتے کرتے ہیں میماروں نے اس کی تعمیر اینٹیں چون چون کر کری اس کی تعمیر میماری کر سکتا ہے اور اس قلب کی مسجد کی تعمیر ذاکر قلبی کر سکتا ہے وہ اینٹیں چون چون کر کرتا ہے اور یہ دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں ملا کرتا ہے جب انسان مسجد بناتے ہیں پھر اسی کی خود تعظیم کرتے ہیں اور جب وہ فرشتے اس قلب میں مسجد کو تعمیر کرتے ہیں پھر اسی جسم کے آگے جا کے جھکتے ہیں اب ہر آدمی مسجد تعمیر نہیں کر سکتا اس کے لئے ایک ہونر ہے اسی طرح ہر مسلمان یہ دل کی مسجد تعمیر نہیں کر سکتا اس کے لئے ایک علم ہے وہ علم خاص ہے اور اسی علم کی تشریح کرنا چاہتا ہوں حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا ظاہری اور ایک باطنی ایک زبان والوں کے لئے اور ایک دل والوں کے لئے زبان والے علم کو شریعت بولتے ہیں اور دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف ظاہری علم چیخا ظاہری پہ کنات کری وہی کوئی منافق ہوا اور کوئی خوارج ہوا اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم بھی حاصل کیا وہ تو اے صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی عالم مقام حاصل کر کے چلے گئے وہ باطنی علم کتابوں میں نہیں ملتا حدیث شریف میں نہیں ملتا قرآن مجید میں صرف اس کے اشارے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا حدیث شریف میں اس کے اشارے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حضور پاک سے دو علم ملے ایک تمہیں بتا دیا اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو اس کا مطلب ہے وہ حدیث شریف میں بھی نہیں ہے حضور پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے تین علم حاصل ہوئے ایک عام لوگوں کے لئے ایک خاص کے لئے اور ایک صرف میرے لئے حضرت ابراہیم بن عدم فرماتے ہیں کہ میں نے ستر مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ایک سو بیس مسئلے سیکھے صرف چار مسئلے لوگوں کو بتا ہے سب نے انکار کر دیا اور اس علم کا ایک اور واقعہ ہے شاہ شمست عبریز رحمت اللہ مولانا رومی کے مکتب میں چلے گئے مولانا رومی کچھ مطالعہ کر رہے تھی کتابوں کا شاہ شمست نے جا کے پوچھا ہے کہ این چیست یہ کیا ہے وہ فرمانے لگے این آن علم اس کہ تُو نہ میدانی کہ یہ وہ علم ہے جس کو تُو نہیں جانتا تھوڑی دیر کے بعد علامہ صاحب کو حاجت ہوئی مکتب سے چلے گئے واپس آئے تو شاہ شمست نے وہ کتابیں اٹھا گے پانی کے حوز میں ڈال دی جب مولانا واپس آئے تو پوچھا یہاں میری کتابیں تھی انہوں نے کہا میں نے وہ پانی کے حوز میں ڈال دی کہ اس میں میرے قیمتی نسخے تھے کلمی نسخے تھے وہ تو ختم ہو گئے ہوں گے انہوں نے فرمایا گھبراتے کیوں میں ابھی نکال کے دیتا ہوں جب نکالے تو وہ اسی طرح فشک تھے آپ مولانا رومی پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کہ یہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں آئے لماس کے تون میدانی یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے آپ مولانا رومی عدیس کا بھی علم جانتے تھے قرآن مجید کا بھی علم جانتے تھے پھر وہ کوئی اور علم تھا پھر کئی عرصے تک مولانا رومی رحمت اللہ ان کی خدمت میں رہے جب ان کے اوپر وہ علم منکشف ہوا تو بے اختیار کہنے لگے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام تبریزی نہ شد کہ مولوی کبھی بھی مولا روم نہیں بن سکتا جب تک کسی تبریز کی غلامی نہ کرے اس علم کو بہت کم عالم ہیں جو جانتے ہیں بہت کم ہیں محدود ہیں لیکن وہ گمناہ میں اگر دو چار زہر ہوئے کازمی صاحب کی طرح یا مشوری صاحب کی طرح تو ہوئے لیکن باقی گمناہ بہت سے علماء ہیں جو اس علم کو مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں اقرار ضرور کرتے ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں اور اکثریت ان علماء کی ہے کہ جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں بلکل یہ انکار کرتے ہیں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ درویش زندیق ہے مردود ہے نہ حدیث کی بات ہے نہ قرآن مجید کی بات ہے اس کی من گھرد باتیں ہیں پھر لوگ درویشوں میں پاس جاتے ہیں تو درویش کہتا ہے مولوی جائل ہے علم باطن سے محروم ہے اس سے ڈرو اور بچو اب لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں اب کچھ لوگ درویشوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں کچھ عالموں کے ساتھ لگ جاتے ہیں لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ زہری علم عالموں سے سیکھیں اور باطنی علم درویشوں سے سیکھیں بات زمانے میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسی عذرات بھی ہے جو زہر اور باطن میں یقصان تھے اگر ایسا آدمی مل جائے تو وہ ان دونوں سے بہتر ہے جس طرح غوث پاک تھے داتا صاحب تھے خواجہ صاحب تھے اب وہ باطنی علم کیا ہے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس کے اشارے ہیں قرآن حدیث میں واقعات ہیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ باطنی علم ہے لیکن وہ ہے کہاں نہ قرآن مجید میں ملے نہ عدیشری میں ملے نہ مسجد میں ملے پھر وہ ہے کہاں وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے جس طرح زہری علم کے لئے سفید کاغذ چاہیے اسی طرح باطنی علم کے لئے سفید سینہ چاہیے قرآن مجید کہ تین لفظوں میں باطنی علم کی ابتداء ہے وہ تم کہتے ہو کہ حروف مقتیات کبھی اس کی طرف تم نے گوھر ہی نہیں کیا کہ یہ حروف مقتیات ہے آگے چلو لیکن وہ جو تین لفظ ہیں الف لا مین اسی میں باطنی علم کی ابتداء ہے یہ الف لا مین ذکوریت میں اللہ اللہ سے اللہ کا ذکر کر اللہ اللہ کا اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو پھر لا مین لا الہ اللہ کا ذکر کر یہ موت دل ہے اگر اس کی موت دلی سے بڑھتا ہے پھر میم محمد رسول اللہ کا ذکر کر نارہ تکبیر نارہ رسالت اگر تم اس سے بھی ڈرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے کتاب ملے گیرہ اسی میں ہو جا رہا ہے یہ الف لا امیم یہ طریقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم سلطان بہر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ظاہری مدرسے میں نہیں پڑھا قرآن مجید کا پہلا لفظ الف لے لیا اور الف سے اللہ اللہ کرتا رہا اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ منور ہو گیا فرماتے ہیں جب سینہ منور ہو گیا تو ایک دن حضور پاک نے سینے سے سینہ لگایا جب سینے سے سینہ لگایا تو وہ سارا باطنی علم میرے سینے میں آگئے ہو اب وہ باطنی علم جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کر سکتی ہے اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے اب لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے یہ تو گوشت کا لوٹھ رہا ہے یہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے یہ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے اگر تم اس کو حقیقت سمجھو یقین کرو تمہیں اس کے بغیر نہیں دینا آئے لیکن تم کہتے ہو یہ خیال ہے کہتے ہو ہم نے جانوروں کا دکھائے دل وہ گوشت کا لوٹھ رہا ہے انسان کا دل بھی گوشت کا لوٹھ رہا ہے وہ کیسے اللہ اللہ کرتا ہے یہی کہتے ہونا اور ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی گوش کا لوترا ہے یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے یہ ادھر لٹکی ہوئی ہے دو جبروں کے درمیان اور وہ گوش کا لوترا دو پسلیوں کے درمیان فرق تو کچھ بھی نہیں ہے اس زبان کو اللہ اللہ کرانے کے لئے ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفہ وہ سینے کے درمیان میں یہ زبان اس کا ذریعہ ہے اگر کسی کی وہ لطیفہ اخفہ ختم ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے یہ بولتا کیوں نہیں ہے زبان صحیح ہے یہ بولتا کیوں نہیں ہے وہ بلوانے والی مخلوق ختم ہو گئی انسانوں اور جانوروں میں صرف ان مخلوقوں کا فرق ہے اگر یہ مخلوقیں جانوروں میں ہوتیں زبانیں ان کی بھی ہیں وہ بھی کچھ توترہ بولی لیتے ہیں اب اس گوش کے لودھے کو بلوانے کے لئے ایک مخلوق ہے لطیفہ اخفہ اسی طرح وہ جو گوش کا لودھر ہے جس کو دل بولتے ہیں اس کو بلوانے کے لئے بھی ایک مخلوق ہے اس کا نام ہے لطیفہ قلب فرق یہ ہے کہ یہ مخلوق آزاد ہے لطیفہ اخفہ آزاد ہے اور وہ لطیفہ قلب ایک لکھ اسی ہزار جالوں کے اندر بند ہے اگر کوئی شخص اس مخلوق کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ لکھ کرتی ہے اسی طرح وہ گوش کا لطیفہ لالہ کرتا ہے اب رہا سوال کہ وہ آزاد کیسے ہو وہ ایک لکھ اسی ہزار جالوں کے اندر بند ہے کسی شخص نے اگر انڈا نہ دیکھا ہو اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا یہ چو چو کرے گا کہے گا تو ولد کہتا ہے نہ اس کی ٹانگیں ہیں نہ زبان ہیں نہ پر ہیں توڑ کے دیکھتا ہوں کچھ نہیں تو کہتا ہے ہوا میں اڑے گا یہ نقل ہے تمہارے بیزے کی اس کا نام بیزہ ہے تمہارے اندر بیزہ ناسوتی ہے اس کے اوپر تین چھلکیں اور اس کے اوپر ایک لکھ اسی ہزار جالے ہیں اس کو مرگی درکار ہے اور لطیفہ کلب کے لئے مرشد درکار ہے مرگی اس کو اپنے اصحاب سے گرمی پہنچائے گی اور مرشد اس کے سینے کے ساپ سے اس میں اللہ کی گرمی پہنچائے گا جب وہ بیزہ زہری گرمی سے پھٹے گا بغیر سکھے سکھائے چون چون کرے گا اس کی فطرت ہے اور جب یہ بیزہ اس میں اللہ کی گرمی سے پھٹے گا تو بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا اس کی فطرت ہے اس وقت آدمی دیکھے گا میں تو نہیں کر رہا لیکن میرے اندر کون اللہ اللہ کر رہا ہے اس وقت آدمی اس مخلوق کا استاد بن جائے گا تمہارے اس ڈانچے میں ست مخلوقیں بند ہیں نو ان کے خلیفے ہیں نو تو ست سولہ ایک تم ستارہ ہوں اس ڈانچے میں ستارہ ہوں اب جو وہ مخلوق اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گی تم اس کے استاد بن جاؤ گے یہاں سے پھر دو طرح کی تسبیح چلتی ہے ایک پتھر کی تسبیح ایک دل کی تسبیح پتھر کی تسبیح کا کیا کام ہے وہ کرتی ہے ٹک زبان کرتی ہے اللہ وہ کرتی ہے ٹک زبان کرتی ہے اللہ اب اللہ کو ایک دفعہ مان لینا کافی ہے یہ گھڑی گھڑی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے اسی طرح جب اللہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ نور بنتا ہے اب جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ بھی بار ہے تسبیح بھی بار ہے دیان ہے وہ بھی بار ہے اور وہ جو نور بن رہا ہے وہ بھی بار ہے عبادت ضرور ہے لیکن یہ روحانیت نہیں ہے اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر ہو گری ہے وہ بھی ٹک ٹک کر رہی ہے اب آدمی اس مخلوق کو بولتا ہے کہ تیری تسبیح یہ ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا جب اس کے ساتھ اللہ اللہ ملتی ہے اللہ اللہ بھی اندر ہے دیان بھی اندر ہے اور وہ جو نور بنا وہ بھی اندر ہے یہ روحانی ابتدائے تین سال تک آدمی اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے کبھی ملتی ہے کبھی ہٹتی ہے کبھی ملتی ہے کبھی ہٹتی ہے تین سال کے بعد اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ آدمی ڈٹ کر سوتا ہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اس وقت صحیح سلطان بورہ مقتلعہ فرماتے ہیں کچھ جاگ دے ہوں سوتے ہو تو کچھ سوتے ہوں جاگ دے ہو کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر ساری رات میں بارد کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل اور کچھ لوگ بستروں پر سو رہے ہیں ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے یہ مرتبہ مل گیا اب ان ٹک ٹکوں کا کیا کام ہے یہ باہر کی تصویح صرف ٹک ٹک کرتی ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے وہ جو اندر کی ٹک ٹکیں ہیں ان کو بہر زبردست کام ہے وہ خون کو آگے دکیلتی ہیں نس نس میں پوچھاتی ہیں پھر خون دل میں آتا ہے پھر خون کو نس نس میں پوچھاتی ہیں چوبیس گھنٹے ان کا کہی کام ہے اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا اب اللہ اللہ اس ٹک ٹک کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے پورے خون میں چلا جاتا ہے جب پورے خون میں چلا جاتا ہے اس وقت شعب علی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے ساڑھے تین کروڑ اللہ اللہ کرنے کا سواب ملے گا فرماتے ہیں کیسے ملے گا کہ تیرے اندر ساڑھے تین کروڑ نسیں ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری ساڑھے تین کروڑ نسیں گونج اٹھیں سلطان صاحب فرماتے ہیں بہتر ہزار اور سواب ملے گا اگر ایک دفعہ دل اللہ کہے تو کہ یہ جو تیرے مساہ میں جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ بہتر ہزار ہوتے ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری بہتر ہزار آوازیں یہاں سے بھی گونجی پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اور خودی کا مطلب سمجھایا کہ خودی کا سر نا لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر لوگ کہیں مجرو ہو گیا اور منافق کہیں ریاق پا رہا ہے پھر کسی ایک اور شہر نے یہ بھی کہہ دیا گناہ گار پہنچے در پاک پر زہد و پارسہ دیکھتے رہ گئے بھائی وہ زہد و پارسہ کیسے دیکھتے رہ گئے اور گناہ گار کیسے پاہنچے ایک زہد و پارسہ تھا نماز پڑھی نیکی کری کرامن قادمین نے لکھ لی فائل کے اوپر لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا تکبر بھی دل میں آ گیا نیکیاں کرتا رہا فائل پہ لکھی جاتی رہی لیکن وہ تکبر دل میں بیٹھتے گئے یہاں باطنی علم کی ضرورت تھی وہ باطنی علم وہ جانتے ہی نہیں ہیں جب سینہ تکبر سے بھار گیا اور فائل نیکیوں سے بھار گیا جب تکبر آیا تو اس کے اور بھی دوست ہیں حیث ہے حسد ہے بخل ہے کینا وہ بھی اس کے سینے میں کٹھے ہو گئے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس مخلوق کو دیکھتا ہے اس زہد کو بھی دیکھا جب زہد کو دیکھا وہ فائلوں کو نہیں دیکھتا وہ دلوں کو دیکھتا ہے جب دل کو دیکھا تو اس کا دل تکبر کینا بہت سے بھرا پڑا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا جب اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہیں اب وہ گنہگار کیسے پہنچ گیا اب گنہگار ہے وہ بھی گناہ کرتا ہے فائل پہ گناہ لکھا گیا ایک دبہ اس کے دل پہ بھی لگایا گیا اب کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کی فائل بھی گناہوں سے بھر گئی اور اس کا دل بھی گناہوں سے کالا ہو گیا بالکلی کالا ہو گیا اس نے وہ نسخہ سیکھ لیا جس سے دل سفید ہوتا ہے حدیث نیم ہے کہ ہر چیز کو ساف کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی اتھیار ہے دل کو ساف کرنے کے لئے ذکر اللہ اب اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی ہر وقت اللہ اللہ دل سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی اللہ اللہ کرنے سے اس کا دل سفید ہو گیا اب وہ فائل کو ٹھیک نہیں کر سکتا لیکن اپنے دل کو اس نے سفید کر لیا اب اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بھی دیکھا جب اس کو دیکھا تو اس کے پر مہربان ہو گیا جب اس کے پر مہربان ہو گیا اور فائل لکھی کی لکھی رہ گیا اور اللہ اللہ کرنے والوں میں ایک اور شفت آ جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخی ہے اور جو اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بھی سخی ہو جاتا ہے اب بہت کنجوس آدمی کو اللہ اللہ کے ذکر میں لگا دیں تھوڑے دن بعد پتہ چلے گا کہ بہت ہی سخی ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا بتا تیرا بہترین دوست گون ہے وہ کہنے لگا کہ کنجوس آبد کہ وہ کیسے کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رائے گاں کر دیتی ہے اور تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے اس نے کہا کہ وہ گناہگار سخی کہ وہ کیسے کہ اس کے گناہوں کو اس کی سخابت جلا دیتی ہے جب کوئی شخص اس اللہ اللہ میں یہاں تک پہنچتا ہے اس کے نص نص میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے اس کے خون میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے تو کسی کے دل پر لفظ اللہ درج ہو جاتا ہے کچھ عرصہ ہوا ترکی میں ایک آدمی کے دل کا اپریشن ہوا اس کے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا یہ خبر اخباروں میں بھی آئی تھے خاجہ بہاولتی نقش بند رہا ہے اللہ لوگوں کے دلوں پر لفظ اللہ نقش کر دیتے ہیں لوگوں کو نظر آتا تب ان کو نقش بندی کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکھر نعرہ رسالہ جو ہونا عشق مصطفی تو زندگی فضول ہے اور جس کے دل پر لفظ اللہ لکھ دیا گیا قرآن مجید فرماتا ہے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے دلوں پر ایمان لکھ دیا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر مدینہ شریف درج ہو جاتا ہے سبحان اللہ پھر وہ کہیں بھی ہے مدینہ میں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں کھانے کعبہ بس جاتا ہے ایک دفعہ مجیدد اللہ ثانی رحمت اللہ نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن موکل ملائک وغیرہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں آپ بڑے گبرائے کہیں استدراج تو نہیں ہو گیا کیونکہ سجدہ تو انسان کو جہز ہی نہیں آواز آئی گبراؤ نہیں یہ تمہیں سجدہ نہیں کر رہے جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس کر یہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور جب رابعہ بسیر رحمت اللہ کے سینے میں خانہ کعبہ بسا تو اس خانہ کعبہ کو حکم ہوا کہ جا 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 اس کا تواف کر اور تب ہی مولانا حرومی نے فرمایا کہ یہ کعبہ ہزار کعبوں سے بہتر ہے اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور اس کی بنیاد اللہ تعالی رکھتا ہے سبحان اللہ اور شاہ منصور وہ بھی یہی کہتے کہتے سولی چڑ گئے وہ کہتے تھے تو اس کعبے پہ کیوں جاتا ہے جب تیرے اندر کعبہ موجود ہے وہ کہتے ہیں تو اس کعبے کو بچھا تو بہتر ہے وہ کعبہ تیرے پاس آئے اور انہی لوگوں کے لئے قرآن مجید فرماتا ہے حبل الورید کہ میں ان کی شارک کے بھی نزدیک ہوں ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری شارک کے نزدیک ہے ہر آدمی سمجھتا ہے نہیں علامہ اقبال پہ بھی اسی بات پہ فتوہ لگا تھا وہ کہتے تھے کہ تو بھی تو ہر جائی ہے ہم شراب پیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے پھر ہمارا یہ ساتھ کتاب کیا جب کس ساتھ شارک کے نزدیک ہے تو پھر ہمارا ساتھ کتاب کیا تو بھی شاملی اسی بات پہ فتوہ لگا تھا پھر انہوں نے یہی راز کھولا تھا نہیں اللہ تعالیٰ انہی کے شارک کے نزدیک ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دلوں میں بسایا اور انہی کے لئے حدیث ہیں انہی لوگوں کے لئے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے جب کوئی شخص یہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے وہ پہلا درجہ مسلمان کا ہے مسلمان میں بہتر فرقے ہیں ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں لیکن مومن میں کوئی فرقہ نہیں ہے مومن سارے بھائی بھائی ہیں مومن نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وحبی ہوں مومن کہتا ہے بس امت ہوں تمہارا یا رسول ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں نہیں سورت اجرات میں مومن کی تشریح ہے اے راب نے کہا ہم ایمان لے آئے اللہ تعالی نے فرمایا نہیں ان کو کہو صرف اسلام لائے مومن تب بنوگے جب نور تمہارے دل میں اترے گا یہاں تک جب کوئی عام آدمی پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ نور کہلاتا ہے لوگ حضور پار کو بھی نور نہیں مانتے لیکن یہاں تک جو آدمی عام پہنچ جائے وہ بھی نور کہلاتا ہے اور اگر کوئی عالم ہو تو پھر وہ نور علی نور کہلاتا ہے انہی عالموں کے لئے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانتے ہیں اور واقعی ان عالموں کی توہین دین اسلام کی توہین اور جو اس علم باطن کے بغیر عالم ہیں وہ تو مشکوک ہیں وہ تو جدر منافع دیکھتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں کبھی بے نظیر کے ساتھ ہو گئے اور کبھی نواز شریف کے ساتھ کبھی بے نظیر کے ساتھ ہو گئے اور کبھی نواز شریف کے ساتھ ہو گئے اب یہ کلب کی صفائی اس کے دو طریقے ہیں یا تو ذاکر کلبی ہو ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے اس کا دل منور ہو جائے گا یا کسی کامل کی نظر میں اگر کامل کی نظر میں ہے اس کا مرشد کامل ہے تو وہ اگر ذکر بھی نہیں کرتا ہے تو اس کامل کی نورانی نظر اس کے کلب کو منور جو لوگ کہیں بیعت بھی نہیں ہیں کاملین کو بھی نہیں مانتے ہیں تو ان کی کلب کی صفائی کیسی ہوگا ہے ان کے لیے حدیث حدیث نہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہی ہے اس کا مرشد شیطان ہی ہے ان کے دلوں میں اللہ نہیں جا سکتا تو مخالف چیزیں شیطانی چیزیں ان کے دلوں پر قبضہ کر لیتی شیطانی چیزوں کے ان کے دلوں پر قبضہ ہو جاتی اب یہ جو واقعہ ہے یہ مومن ولایت اس کے آگے ولی لوگ یہ کوئی آسمانہ سے نہیں آتی جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کیا ہے ہاں ہندو کا بچہ ہوا یہاں سکرنڈ کے پاس کوئی گاؤں ہیں وہاں ایک ہندو کا بچہ تھا تین سال اس کی اس کے ایک آنکھ پہ اللہ لکھا ہوا تھا اور ایک آنکھ پہ کھانا کھا تھا بہت سے لوگ نے اس کو جا کے دیکھا اس کا مطلب ہے یہ کوئی فرق نہیں ہے ہندو کا بچہ یا سکھ کا مسلمان کا وہ ولایت کا راز لے کے آتے اور تاریخ دعا ہے کہ سکھ ہندو کے بچے بھی مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولی بنے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہر آدمی کو پتا ہے 98 صفاتی ہیں ایک ذاتی ہے 98 صفاتی کے فیض کا مجموعہ اسم ذات کو نہیں پہنچ سکتا اسم ذات پھر بھی ان پہ باری ہے اور یہ اسم ذات کسی نبی کو نہیں ملا موسی علیہ اسلام یا رحمان کا ذکر کرتے ہیں ان کی کون بھی عیسی علیہ اسلام یا قدس کا سلمان علیہ اسلام یا وحبو کا دعود علیہ اسلام یا ودود کا باقی نبی اپنے علی العظم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں ایک دن موسی علی اسلام نے کہا اے اللہ دیدار جواب آیا تاب نہیں سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت موسی علیہ اسلام کو جلال آگیا کہ میں ایک نبی ہو کے امتی کے برابر بھی نہیں جلوہ دے دیکھی جائے جلوہ پڑا موسی علیہ اسلام بیوش ہو گئے اب کیا وجہ ہے کہ موسی اس دنیا میں کوتور میں بھی ہوئے حضور پاک سامنے جا کے مسکر ہو رہے ہیں کچھ تو وجہ ہوگی موسی علیہ اسلام کے جسم میں یار امانوں کا صفاتی نور تھا وہ ذات کی تاب نہ لا سکا حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکر ایک قدیس شریف ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پیچان نور سے ہو یہ یار امانوں سے چمک رہے ہیں موسی علیہ کی عمد یہ یار ودودوں سے چمک رہے ہیں دعود علیہ علیہ کی عمد اور یہ اللہ اسے چمک رہے ہیں یہ حضور پاک کی عمد اور امت اسے ڈرتی ہے یہ محروم بات ایک فضائیہ لڑنے میں سب سے افضل ہے کیوں افضل ہے کہ اس کے پاس جہاز ہے جہاز سے لڑتی ہے اگر اسے جہاز چین لے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے اگر تم سے اسم ذات چلا گیا تو وہ یار امانو والے تم سے بہتر ہے اور تم یقین جانو کہ اس اسم ذات یا اس قلب کے بغیر نماز بھی کون ہوتی ایک حدیث روایہ کہ لا صلاط اللہ بحضر قلب دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی بہت سے علماء کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے بہت سے کہتے ہیں یہ کسی کا قول ہے لیکن جو پرانے حدیث ہیں ان میں اس کو مصند قرار دیا سلطان بہو نے چالی حدیث وں اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوئی جس طرح تم وہ اس طرح وہ تھا اگر وہ بیس پچیس سال کے بعد دیار مقلد ہو گیا تو ہو سکتا ہے تم تیس چالیس سال کے بعد ہو جاؤ کیا ثبوت ہے کیونکہ وہ بھی دل کی آخری کے بغیر پڑھتا تھا تم بھی دل کی آخری کے بغیر پڑھتے ہو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ دل کا حضر کیسے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم دل سے پڑھتے ہیں سردی گرمی میں مسجد میں جاتے ہیں دل سے نہیں پڑھتے وہ کیا کرتے ہیں وہ یہی سمجھتے لیکن نہیں نماز کی تین ایک نماز عشق ہے جس کو صرف ولی پڑھتے ہیں نماز صورت بہتر تی ہتر فرقے والے نماز صورت ہی پڑھتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں نماز صورت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قُل و اللہ و خد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے آپ نے آمین کہا حضور پاک نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان ہوئے جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہوئے جنہوں نے ہیلو عجد کری وہ منافق ہوئے اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے یہی ایک نقطہ ہے ملے شاہ فرماتے ہیں ایک نقطہ وچھ گل مقدی تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے وہ جواب دیتا ہے کرم آٹے نہیں ہیلو عجد کرتا ہے نا پھر کہتے اللہ سمید اللہ بے نیاز ہے دل جواب دیتا ہے بی بی بیمار ہے ہیلو عجد کرنا اس مانا نہیں دل نے کہا دوٹی سو لیٹ ہو گئے چل کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی منافقوں کے دل تستیق نہیں کرتے اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا اب منافق دل کی نماز کیسے ہوگی ساری عمر پڑھتا رہے منافق کی نماز کیسے نماز اقیقت سے بے خبر یہ نماز تو بھئی بن جاتی ہے اور دکھاوا بھی ہے دکھاوا کیسے ہے مسجد میں کھڑا ہے بڑے خشو خضو سے نماز پڑھ رہے لوگ کہہ رہے ہیں بہت بڑا نماز ہے بڑی دیل سے خشو خضو سے نماز پڑھ ہے لیکن اللہ اللہ تعالی فرماتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نہ شکلوں کو نہ تیری دوڑی کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجدے کو میں تیرے کلب اور نیت کو دیکھتا ہوں جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹینشن کھڑا ہے اور جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار بیوی دوسرے نے کہا تحجد بھی پڑھتا اور تکبر آیا اور تیسرے نے ہاتھ پہنچوں میں تعظیم کری اور سینے میں تکبر آیا اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا بڑی اکارت سے دیکھا کہ میں تم سے بہتر ہوں یہ نہیں پتا تکبر ازاز دیل رکھوار کر نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا حدیث شریف میں کہ جس سینے میں ذرا بھی کبر اور بخل ہے وہ جنت کے قابل نہیں اور یہ سینہ تو بھر گیا اب وہ نماز طبعی کیسی ہو گئی اب وہ سوچنے لگا اس وقت میرے میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں اب کہتا ہے کہ چلو ساری سنتیں اپلاو تاکہ حضور پاک سے مقابلہ ہو جائے جب دیکھتا ہے کہ ساری سنتیں اپنا لیے پھر کہتا اب مجھ حضور پاک میں کیا فرق رہا میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا وہ نماز اس کا ایمان بھی لیٹ یہ یہ نماز صورت ہے اس کے بعد پھر نماز حقیقت ہے نماز حقیقت کیا ہے اس کے لئے سب سے پہلے اللہ سیکھنی پڑتی ہے دل کی دھڑکنوں کو اللہ میں لگانا پڑتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار کامیابی ہو جاتی پھر کوشش کرتا ہے کوئی اخبار سالہ پڑتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے رسم بھی کامیابی ہو جاتی ہے پھر کوشش کرتا ہے نماز پڑتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی اس وقت زبان کہے گی دل کہے گا اللہ اللہ پھر زبان کہے گی اللہ اس سمیت دل کہے گا اللہ 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 زبان اقرار کری ہے دل تصدیق کرے ہے اور جسم عمل کرے زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں زبان دلیل سے منواری ہے کہ دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ زبان کا تصرف ہے اور بی بی سی سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو اور دل کا تصرف ہے یہاں گھنجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا وہ نماز مومن کا محراج ہے اور ایک نماز شروع ہوتی ہے غلی کی نماز کیا ہے ایک دفعہ مجدد سام مسجد میں گئے دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے سمجھے نماز پڑھ کے سو رہا ہے پھر گئے دیکھا سو رہا ہے پھر سمجھے نماز پڑھ کے سو رہا ہوگا آپ اثر سے مغرب تک مسجد میں رہتے مغرب کی آذان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے آپ نے اس کو جنجوڑا اٹھ یا مسجد سے نکل جا یا نماز پر وہ فورا اٹھا وزو کیا جماعت کھڑی ہونے والی تھی بلند عباس کا امام صاحب رک جائیں امام صاحب رک گئے فورا اس نے دیتی دور کا سنت وقت فجر سب نمازی دیکھتے ہیں کہ فجر کا سما ہو گیا پھر اس نے زور کی نماز پڑی دیکھتے ہیں زور کا سما ہو گیا پھر اثر کی نماز پڑی راوی لکھتا ہے سورج واپس آگیا اس وقت اس نے کہا مجید صاحب آپ تو صاحب نظر تھے بہتر تھا مجھے اللہ تعالیٰ کی نانوے نام ہر آدمی کو پتا ہے اٹھانوے صفاتی ایک ذاتی ہے اٹھانوے صفاتی کے فیض کا مجموعہ اسم ذات کو نہیں پہنچ سکتا اسم ذات پھر بھی ان پہ باری ہے اور یہ اسم ذات کسی نبی کو نہیں ملا موسی علیہ اسلام یا رحمان کا ذکر کرتے ہیں ان کی کون بھی عیسی علیہ اسلام یا قدس کا سلمان علیہ اسلام یا وحبو کا دعود علیہ اسلام یا ودود کا باقی نبی اپنے علی العظم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں ایک دن موسی علیہ اسلام نے کہا اے اللہ دیدار جواب آیا تاب نہیں سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت موسی علیہ اسلام کو جلال آگیا کہ میں ایک نبی ہو کے امتی کے برابر بھی نہیں جلوہ دے دیکھی جائے جلوہ پڑا موسی علیہ اسلام بیوش ہو گئے اب کیا وجہ ہے کہ موسی علیہ اسلام اس دنیا میں کوتور میں بھی ہوئے حضور پاک سامنے جا کے مسکرہ ہوگی موسی علیہ اسلام کے جسم میں یار امانوں کا صفاتی نور تھا وہ ذات کی تاب نہ لا سکا حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکرہ آیا اور حضور پاک کیوں تفیل یہ اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے ایک قدیس شریف ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پیچان نور سے ہو یہ یار احمانوں سے چمک رہے موسی علیہ السلام کی عمد یار ودود سے چمک رہے دعود علیہ السلام کی عمد اور یہ اللہ اسے چمک رہے ہے حضور پاک اور امت اس سے ڈرتی ہے یہ محروم بات ایک ہے فضائیہ لڑنے میں سب سے حفظل ہے کیوں حفظل ہے کہ اس کے پاس جہاز ہے جہاز سے لڑتی ہے اگر اسے جہاز چین لے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر اگر تم سے اسم ذات چلا گیا تو وہ یار احمان والے تم سے بہتر اور تم یقین جانو کہ اس اسم ذات یا اس قلب کے بغیر نماز بھی کون ہی ہوتی ایک حدیث ریویہ کہ لا صلات اللہ بحضر قلب دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی بہت سے علماء کہتے ہیں یہ حدیث ہے بہت سے کہتے ہیں یہ کسی کا قول ہے لیکن جو پرانے حدیث ہیں ان میں یہ مستند حدیث ہے آج سے دو سو تین سو سال پہلے کے جو حدیث ہیں اس میں اس کو مستند قرار دیا ہے سلطان بہو نے چالی حدیث وں کو مستند قرار دیا اس میں اس کو بھی مستند قرار دیا اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا دوست یا امسائی بیس پچیس سال آپ کے ساتھ نماز یں پڑھتا رہا لیکن وہ قلب کی حضی کے بغیر ہی پڑھتا رہا ایک دن پتہ چلا کہ وہ غیر مقلد ہوگیا بھئی اگر اس کی ایک نماز بھی قبول ہوتی وہ غیر مقلد کیوں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوئی جس طرح تم وہ اس طرح وہ تھا اگر وہ بیس پچیس سال کے بعد غیر مقلد ہو گیا تو ہو سکتا ہے تم تیس چالیس سال کے بعد ہو جاؤ کیا ثبوت ہے کیونکہ وہ بھی دل کی حضر کے بیار ہی پڑتا تھا تم بھی دل کی حضر کے بغیر پڑتے ہو بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ دل کا حضر کیسے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم دل سے ہی تو پڑتے ہیں سردی گرمی میں مسجد میں جاتے ہیں دل سے نہیں پڑتے وہ کیا کرتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں لیکن نہیں نماز کی تین قسمیں ایک نماز صورت ہے اس کو صرف زبان والے پڑتے ہیں دل والوں سے کوئی واسطہ نہیں ایک نماز حقیقت ہے جس کو دل والے پڑتے ہیں ایک نماز عشق ہے جس کو صرف پڑتے ہیں نماز صورت بہتر تہتر فرقے والے نماز صورت ہی پڑتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں نماز صورت کیا اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا کہہ دیجئے اللہ ایک آپ نے آمین کہا حضور پاک نے لوگوں کہا کہہ تو اللہ ہی کہہ جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان ہوئے جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہوئے جنہوں نے ہیلو عجد کری وہ منافق ہوئے اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے یہ ہی ایک نقطہ ہے نقطہ ویش گلم ایک نقطہ نقطہ اللہ حضور رسول اللہ تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے وہ جواب دیتا ہے کرم آٹے نہیں ہیلو عجد کرتا ہے نا پھر کہتے اللہ سمید اللہ بے نیاز ہے دل جواب دیتا ہے بی بی بیمار ہے ہیلو عجد کرتا ہے نا اس مانا نہیں لامی آلید و لامی عجد دل نے کہا ڈوٹی سو لیٹ ہوگے چل کافروں کی کے جسم عمل نہیں کرتے بتاؤ تمہارا لل تو منافق تھا اب منافق دل کی نماز کیسے ہوگی ساری عمر پڑتا رہے منافق کی نماز کیسے ہو سکتی ہے اس کا دل ہی منافق تھا یہ نماز قرآن مجید فرماتا ہے کہ نماز کے لیے طبعی ہے جو نماز حقیقت سے خشوق نماز پڑے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نہ شکلوں کو نہ تیری دوڑی کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجدے کو میں تیرے کلب اور نیت کو دیکھتا ہوں جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹینشن کھڑا ہے اور جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار بیوی بچے یہ نماز دکھا ساری ہمارے کلے پڑتے رہے تب بھی یہ نماز دکھا اور یہ نماز تباہی کیسے ہے نماز پڑی لوگوں نے کہا پانچ وقت نمازی ہے اور تکبر آیا اور دوسرے نے کہا تحجد بھی پڑتا ہے اور تکبر آیا میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے اب کہتا ہے کہ چلو ساری سنتیں اپلاو تاکہ حضور پاک سے بھی مقابلہ ہو جائے جب دیکھتا ہے کہ ساری سنتیں اپنا لی ہیں پھر کہتا ہے مجھ حضور پاک میں کیا فرق رہا میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں جب یہاں نماز حقیقت کیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے اللہ سیکھنی پڑتی ہے دل کی دھڑکنوں کو اللہ میں لگانا پڑتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں کامیابی ہو جاتی ہے پھر کوشش کرتا ہے نماز پڑتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی اس وقت زبان کہے گی دل کہے گا اللہ اللہ پھر زبان کہے گی اللہ اس میں دل کہے گا اللہ 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 دل کہے گا اللہ اللہ زبان اقرار کری ہے دل تصدیق کرے ہے اور جسم عمل کرے زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں زبان دلیل سے منواری ہے کہے دے اللہ کہے دل بغیر دلیل کے مان رہے کہ اللہ اللہ زبان کا تصرف ہے اور بی بی سی سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو اور دل کا تصرف ہے یہاں دھنجتا ہے عرش مولا رہا ہے پھر سمجھیں نماز پڑھ کے سویا ہوگا آپ اثر سے مغرب تک مسجد میں رہتے مغرب کی آذان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے آپ نے اس کو جنجوڑا اٹھ یا مسجد سے نکل جا یا نماز پر وہ فورا اٹھا وزو کیا جماعت کھڑی ہونے والی تھی بلند سنت وقت فجر سب نمازی دیکھتے ہیں کہ فجر کا سما ہو گیا پھر اس نے زور کی نماز پڑھی دیکھتے ہیں زور کا سما ہو گیا پھر اثر کی نماز پڑھی راوی لکھتا ہے سورج واپس آگیا اس وقت اس نے کہا مجید صاحب آپ تو صاحب نظر تھے بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے ہو اور اسی کے لئے پھل اشاہ نے فرمایا اصلا عشق نماز جدو نیتی پھول گئے مندر مسی تھی یہ تین قسم کی نمازیں ہیں اور تم ایک ہی نماز میں علجے ہوئے اب چاہیے تھا کہ نماز سورة سے حقیقت میں جاتے حقیقت سے پھر عشق میں جاتے اگر عشق ایک حدیث ری میں ہے کہ کسی مومن کا ایک مقام پہ رکھ جانا حرام ہے سورة سے حقیقت میں جائے حقیقت سے عشق میں جائے عشق سے اگر دیدار میں جائے رستے میں کہیں بھی مر گیا جو اللہ مار بجائے حقیقت میں جانے بجائے حقیقت میں جانے کے سیاست میں چلے جائے ساری عمر پھر سیاست میں گزر گئی ہر کسی کو گمان ہے کہ اللہ تعالی میرے پہ بڑا میرمان ہے ہر فرقے والے کو میرمان ہے جو فرقے میں نہیں ہے اس کو دنیا دار ہے اس کو بھی اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے اللہ کہ کیوں غریب خاندان سے تھا اتنا بڑا افسر ہو گیا کرم نہیں تو اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم میں کیوں اتنا بڑھ ہوں اتنی صحت ہے کرم نہیں تو اور ہم کہتے ہیں تم اس دیکھنا ہے کہ واقعی تمہارے پھر رب کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ اگر دو چار پانچ سات دن میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر ہوں اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں ہوتا الٹا اس کے مخالف ہوگئے وحشد ہوتی ہے تو تمہارے رب کا کوئی کرم نہیں اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لہو میں لیتا اپنے آپ کو پہچاننے کا راز میں کیا ہوں رب مجھ میں کتنا مہربان ہے میرا مرشد کیا ہے یہی ایک کسوٹی ہے بزرگوں نے یہی کسوٹی ہے کہ جسے پہچانا جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور مجھ پہ کتنا مہربان ہے اب یہ بات تو بتا دی دل کی اگر اس پہ عمل بھی نہ ہو تو پھر بیکار ہی ہے اب اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ اللہ کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے جس طرح قرآن مجید کی کسی بھی صورت کا اگر آپ وظیفہ کرنا چاہیں تو کسی عمل سے اجازت لینی ہوگی تب وہ کارگر ہوگا ورنہ رجعت ہو سکتی ہے اگر کسی صورت مضام علیہ جن کے لیے اجازت ضروری ہے اسم ذات جس میں قرآن مجید بند ہے کیا اس کے لیے اجازت آواز دے فورا پہنچے کامل بھی ایسا جب فنسے آواز دے فورا پہنچے وہ اجازت کیا ہے آپ یہاں تحجت پڑھتے رہیں ساری رات پڑھتے رہیں شیطان کونے پکھڑا انستہ رہتا ہے کیوں کہتا ہے تھکتا رہے تیرا دل تو میرے ہاتھ میں جب جی شکایت ہوئی کہ میں بڑا تحجت گزار تھا مجھے کیا ہو گیا میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا وہ شیطان نے دل مور دیا جب کوئی شخص اسم اللہ کو دل میں بسانے کی کوش کرتا ہے شیطان سوچ تا ہے اگر یہ لفظ اللہ اس کے دل پہ چلا گیا اس دل کرو کچھ بھی کرو یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو وہ آئیں گے تمہیں بیمار کریں گے باز نہ آئے پاگل کر کے چلے جائیں گے جب ہوش آئے گا تو یہ ہی کہو خبردار اللہ مت کرنا اس سے لوگ پاگل ہو جاتے لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑتی ہے اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پینسل سے لفظ اللہ لکھیں فاجر کی نماز کے با لکھیں تو بہت اچھا وقت ہے جب بھی آپ کو وقت مجسر ہو جس طرح بسم اللہ کو ست سو چیسی سے نسبت ہے اسی طرح 66 کو اسم اللہ سے نسبت ہے آپ تھوڑے آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں اگر رب نے چاہ جو کاؤس پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا اس وقت دل کی کو سب سے پہلے حضور پاک کے روزے پہ حضری دیتا ہے اس کے بعد پھر ان لوگوں کو ڈھوڑتا ہے جن کا تلق اللہ رسول سے ان کے پاس لسٹیں ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ سو رہے ہیں کرام ان قاتلین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا وہ کہتا ہے یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو رکھے اور یہ دروش پڑھ کے سو رکھے اور یہ مسکن کو کھانا کھلا کے سو رکھے اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کے تصور میں سو گیا تھا پھر وہ فرشتے کہتے ہیں خاموش آستہ بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گی ہو اور وہ جو حدیث ریم ہے کہ زاکر کے اوپر فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں ایک دوسری کے اوپر وہ اسی کے لیے ہوتے ہیں دل اللہ لے کر رہا ہوتا ہے پھر وہ دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں تو صحیح پھر وہ ستر ہزار ہوتا ہے پھر ایک اوپر ایک اوپر آسمان تک سبا اٹھیں آفس میں جا رہے ہیں کاروبار جا رہے ہیں ذکر خفی کرتے رہے ہیں بہت سے لوگ ذکر خفی کو ذکر قلبی سمجھتے ہیں ذکر خفی اور رہے ہیں ذکر قلبی اور رہے ہیں جب تک دل کی دھڑکنوں سے اللہ اللہ نہیں ملتا وہ ذکر خفی کہلاتا ہے دھڑکنوں والا ذکر ذکر قلبی کہلاتا آپ جا رہے ہیں ذکر خفی کرتے رہے ہیں وزو ہو یا نہ ہو آپ دل کو پانی سے کیسے وزو دیں گے سارا دن آپ پانی میں رکھا جائے دل میں تو پانی جائے گا نہیں تو وزو کیسے ہو کر لے شوق شرابان دار اور وہ وزو گھڑی گھڑی نہیں کرتے وہ زندگی میں ایک بار ہی بار جائے باز لوگ جلالی ہوتے باز جمالی ہوتے جلالی شخص اگر ذکر کرتا ہے تو اس کو تھوڑا بہت غصہ آتا ہے اگر غصہ آئے تو دروشی پڑھیں دروشی اس ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے لیکن جب ذکر اللہ اسے غصہ آتا دروشی پڑھتے تھنڈا ہو جاتے ذکر اللہ اسے خیال پیدا ہوتا دنیا کو چھوڑو جنگل میں جاؤ دروشی پڑھتے وہ ان کو نارمل کر دیتا زبانی عبارت میں سب سے افضل دروشی ہے لیکن جب ذکر قلبی عطا ہو جائے تو دروشی اس کا وسیلہ بن جاتا اب جو لوگ اس میں اللہ سے ڈرتے ہیں کہ یہ جلالی ہے وہ ایک دفعہ ذکر لے کے دیکھیں وہ کہیں گے ہم چوبیس گھنٹے اللہ نہ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جلالی ہے ہم کو تو ذرا بھی جلال نہیں آتا وہ مور لگا ہزور پاک اس مبارد جمالی یہ ٹھنڈ ہے پھر چوبیس گھنٹی اللہ لگ کرتا رہے دن کر را کر زبان ذکر دل ذکر ذرا بھی جلال نہیں اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے بیعت کی نہ تم سے نظرانہ مانگ نہ تم کو بیعت کر تے ایک فیض ہے کہیں سے بیعت بھی ہوں گے بیعت اپنی جگہ فیض اپنی جگہ لال شہواز کے لاندر رحمت اللہ حضرت ابراہیم قادری سے بیعت تھے لیکن فیض انہوں نے صدرت رحمت اللہ سے حصل کیا مانا ابراہیم قادری کو مرشد فیض ان سے حصل کیا پوری سہرابی نہ ہوئی پھر پھر بو علی قلندر احمد اللہ سے فیض حصل کیا فیض چاروں سے حصل کیا مرشد وہی دے فیض ادھر سے مرشد ہو اور جب سب سے فیض حصل کیا تو مر کے سب کے سردار بن ہو اس وجہ سے فیض حصل کرنا کہیں سے بھی آپ فیض حصل کر سکتے تھوڑا سا فرقی ہوتا ہے جو کسی کاملین سے وابستہ ہوں گے بہت سے لوگ ہوں گے جو ان کی اولادوں سے وابستہ ہوں گے گدیوں والے ہوں گے تو ولایت تو کاملین کے پاس ہوتی ہے گدیوں میں کبھی شاز ناظر ہوتی ہے آپ ان کو پہچان نہیں کہ ہمارا مرشد پتہ نہیں ناقص آج نہیں سکے گا جب وہ اس کو عمل اکسیر بھوٹتے ہیں جب وہ اپنے دل کے اوپر اللہ لکھنے کی کوشش کریں گے خیال اپنے مرشد کی طرف کریں کہ میرے انگلی کو وہ پکڑے ہوئے ہیں مرشد پکڑے ہوئے ہیں اگر اس کا مرشد کامل ہوا تو لازم ہی بھی اس کے انگلی پکڑے سمجھے وہی اس کا مرشد ہے اب لوگ بہت سے سوچتے ہیں کہ مرشد پکڑ لیا یہی کافی ہے نہیں مرشد پکڑا اللہ کے لئے پکڑا ہے مرشد کو پانا مقصد نہیں اللہ کو پانا مقصد ہے اگر آپ ہزار مرشد پکڑ کے اللہ کو نہیں پہنچ سکتے تو بیکار ہے اگر ایک بکا نگا آپ کو اللہ سے ملا لیتا ہے وہ ہزار سے بہتر ہے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بھی اس کا بیٹا ہے یہ بھی نماز کرتا روزے رکھتا اس کی بھی داری ہے یہ بھی شریعت کے سارے کام کرتا یہی کہتے ہیں نا نہیں مرشد کامل میں اور آبود میں کی اپر اپنی تجلی ڈالتا جو موسیٰ کے اوپر ڈالی تھی یا تو حلاق ہو گیا حلاق ہونے دور یا ششہ اکل ٹوٹ گیا اس کو مجذوب بولتے ہیں یا ششہ اکل نہ ٹوٹا تو وہ مابوب ہو گئے اب شرط ہے جس کی اوپر ایک دفعہ تجلی پڑ جائے اللہ تعالی روزانہ اس کو تین سو سٹ سے لے پانچ سو مرتبہ دیکھتا ہے دیکھتا ہے پھر روز اس کو ایک دفعہ اللہ تعالی کی نظر رحمت اس کے ساتھ گناہ کبیرہ جلاتی ہے اب اس کے گناہ کیا ہیں اس کے پاس بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع وظیفوں چلوں کے ولیوں سے بھی عالم مقام حاصل کر کے چلے گئے اس حبہ کعف کی اوپر جب وہ نظر رحمت پڑتی وہاں کوئی شخص نہیں تھا صرف ایک کتہ تھا وہ کتہ ہی حضرت کتمیر بن گئے ولیوں کے اوپر اللہ تعالی کی نظر رحمت پڑتی ہے ہو سکتا ہے آپ کا کوئی گناہ ساری عمر کی بہت سے نہ جل سکے ولی کے پاس بیٹھنے سے اس کے نظر رحمت سی جل ولی دوسروں کے لیے ہے اور وہ ناکس اس کا اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ عابد اس کو اپنے آپ کو پتہ نہیں ولی تو دوسروں کے لیے پھر جا نے ابا یا دادا کے حوالے کر دیا ہم کش نہیں ہیں اپنی جان چھوڑا لیتے ہیں لیکن اگر ہم نے درباروں سے فیدہ کرنا ہے تو ہمارے لیے آقا کا دربار ہی کافی ہے ہمیں اور درباروں کی کیا ضرورت ہے آجت ہی نہیں تو اس وجہ سے جو شخص ذکر لینا چاہیں آئیں ذکر لیں اپنی قسمت آزم ہے کہ ان کی اللہ 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 تمام حضرات جو نئے آئے ہیں ان کو اجازت ذکر قلب ہے وہ چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی کوئی بسم اللہ الرحمن کی الحمدلللہ بلالآدمی والا اقبت متقی والصلاة والسلام والا رسول سیدنا محمد والآلہ و صحاب و ازواج ذریعت اجمعی رحمت کا یارمان رحیم اللہ ملائک آت ہو یسل اللہ تسلیم اللہ صلی اللہ 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 صلی اللہ برکت سے اور جو محفل دن لوگوں نے یہ اس کا اعتمام کیا ہے ان کے عجر عظیم دے اور اس محفل کی برکت سے ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منبر کر دے یا اللہ ہم پر بھی رحمت ناظر فرما یا اللہ ہمارے سویس ہوئی آخر میرا گناہ معاف کر ہمیں دنیا کے شرط سے نفس کے شرط سے اور شیطان کے شرط سے محفوظ راک یا اللہ میں ہر ازمائش میں پورا اتنے کی تفیق اتا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں سب ذاکریں دوسروں جس محفل میں ہیں سب کی زیاری باتی بیماریاں پریشانیاں دور کر دے یا اللہ ہمارے دلم اپنے ابن عبیب کی شاہ صاحب کی محبت اور عشق پیدا کا یا اللہ شاہ صاحب کی عمر دراز کا اور صحت کاملہ اتا فرما یا اللہ ذکر کے میشن کو دن دنی راج راکنی ترکی دے اور اس کو دنیا کے چپے چپے میں پھیبا دے یا اللہ جو مخالف ہیں ان کو اس کا مہد کرنے کی توفیق اتا کرنا یا اللہ خار ہیں بدکار ہیں دوبے وی زلط میں ہیں کچھ بھی ہیں ترے محبوب کی عمت میں ہیں رسول اللہ و تعالی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد والآلہی و صاحبی اجمائی بیرخ مات کا یار مانے رہی اللہ موسیقا